بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم تارک عزیز کی افات کی خبر سارفین پر بجلی بن کر گری سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹوئٹر اور دیگر سوشل میڈیا پلیٹ فارم تیزیتی ٹوئٹ سے بھر گئے خبر آتے ہی سوشل میڈیا پر ہیش ٹیک تارک عزیز ڈیپ ٹرینڈ کرنے لگا جبکہ نیلام گھر اس وقت دوسرا بڑا ٹرینڈ بن چکا ہے سارفین تارک عزیز کے انتقال پر گہرے دکھ و صدمے کا اظہار کرتے ہوئے نیلام گھر شو سے وبستہ اپنی یادوں کا تذکرہ بھی کر رہے ہیں ٹی وی میں زبان اور ادا کرواسے چودری نے تارک عزیز کو یاد کرتے ہوئے بتایا کہ انہوں نے اپنے پروگرام میں اگر کبھی کسی مہمان سے پروگرام کا آغاز کرنے کی درخواست کی تو وہ صرف تارک عزیز سے ہی کی تھی ان کے مطابق اگرچہ ضعیف العمری کی وجہ سے میک تھامے ہوئے تارک عزیز کے ہاتھ کپ کپا رہے تھے لیکن جیسے ہی کیمرہ آن ہوا ان کی وہی آواز بلند ہوئی اداکارہ اور ماننگ شو کی محضبان سنم بلوچ نے لکھا ایک اور شخص ہمیں چھوڑ کر چلا گیا جس کا نام محمد تارک عزیز ہم سب ان کا شو دیکھتے بڑے ہوئے گلوکار علی زفر نے لکھا ہے ہم اپنے ہیروز کو بہت جلد بھول جاتے ہیں لیکن مجھے یقین ہے کہ آپ کو کبھی نہیں بھولایا جائے گا اداکارہ ماورہ حسین نے لکھا میرے بچپن کا ایک بڑا حصہ اپنے گیم شو سے ہمیں لطف اندوز کرنے کا بہت شکریہ تارک عزیز 28 اپریل 1936 میں پیدا ہوئے تارک عزیز ایک پاکستانی فلمی اداکار ٹیلیویئن شو کے محضبان اور سیاستدان تھے جو پی ٹی وی کے مشہور شو میں اپنے کام کے لئے مشہور تھے نیلام گھر جو پہلے 1974 میں نشر ہوا تھا بعد میں اس کا نام تبدیل کر دیا گیا تارک عزیز شو اور بعد میں بز میں تارک عزیز کے نام سے جانا جاتا ہے وہ 1997 سے 1999 کے درمیان پاکستان کے قومی اسمبلی کے رکن بھی رہ چکے ہیں آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالی مرہوم تارک عزیز کو جنت الفردوس میں عالی مقام عطا فرمائے اور ہمیں آخرت کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین امہ آمین اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو ضرور لائک کریں اگر اس چینل پر نیو ہیں تو اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں سب تک کیلئے اللہ حافظ